اسلام علیکم ناظرے کرام پاکستان کے اندر صافیت کے چمپئن جنگ گروپ نے ایک خبر لگائی عمران خان کے بارے میں اور بالکل جھوٹی خبر ابھی آپ کے سامنے میں حقیقت رکھنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ وقت سوشل میڈیا کا ہے اور لوگ ایک منٹ کے اندر سوشل میڈیا پہ جو سچ ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں آپ کے جھوٹ کا بانڈا پھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے آپ ذرا یہ ہیڈلنڈ دیکھئے کہ بشرا بی بی کے سابقہ اور بجودہ شہر عدالت کے اندر لڑ پڑے یعنی کہ عمران خان جو ہے وہ بشرا بی بی کے سابقہ شہر مانکہ صاحب سے عدالت کے اندر لڑ پڑے جو عدالت اڈیلہ جیل کے اندر لگی ہوئی ہے اب وہ لڑائی کیا ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں لڑائی یہ ہوئی تھی کہ مانکہ صاحب نے جوجو الزامات لگائے ہوئے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ جج صاحب میں قرآن پاک کے اوپر حلف دینے کو تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو اسی دن دیکھا جس دن میرا نکاح ہوا اب ان سے بھی کہیں کہ یہ لوگ قرآن پاک کے اوپر حلف دیں کہ یہ میرے اوپر بہتان بازی نہیں کر رہے جھوٹے الزام میرے اوپر نہیں لگا رہے بس اتنی بہت اور آگے سے جج بھی خموش ہوگئے اور مانکہ صاحب وہ بھی خموش ہوگئے لیکن جنگ گروپ کی ہیڈ لائن آپ دیکھ لیں کہ جی وہ عدالت کے اندر لڑ پڑے اچھا جی بات یہاں تا ختم نہیں ہوتی جو اصل چیز ہے وہ آگیا ہے انہوں نے تین تصویر آج لگائیں ہیں اخبار کے اندر تین تصویریں پہلی تصویر لگائی انہوں نے ریحام خان کے ساتھ عمران خان کی اور لکھا ہوا ہے کہ عمران خان اپنی سابقہ حلیہ ریحام خان کے ساتھ شادی کے موقع پر اور پھر نیچے دوسری تصویر لگائی جس کے اندر ٹینس کوٹ بنا ہوا ہے اور ساتھ سوئنگ پول بھی ہے اور لکھا ہوا ہے جی بنی گالا کے لجگری منشن میں ٹینس کوٹ اور سوئنگ پول بھی موجود ہیں یہ اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے ایک اور تصویر ہے لکھا جی بنی گالا میں موجود ایک انتہائی لجگری اور مہنگے بیڈروم کا منظر ریحام خان کی بڑی تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے وہ جو دیوار پر لگی ہے اچھا جی یہ جو سینٹر والی تصویر ہے نا یہ جگہ ہے بیسیکلی اسٹریلیا کے اندر یہ تصویر میں نے نکالی ہے انٹرنٹ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کا اڈریس بھی لکھا ہوا ہے یہ تصویر اسٹریلیا کے اندر ہے اور انہوں نے مہا کے لاتلوں نے ما شاء اللہ میں کیا آپ ان کو کہوں یار ان کے اتنا بڑا صحافتی ادارہ ہے اور ذرا سی بھی تحقیق نہیں کی تصویر اٹھائی اور اٹھا کر لگا دی اور اس کو بنا دیا امران کھان کا بنی گالا اور یہ کہا جی بنی گالا کے اندر بڑا زبردست قسم کا ٹینس کوٹ ہے سویمنگ پول بھی ہے امران کھان کی زندگی تو بڑی پتہ نہیں کتنی شہانہ زندگی ہے تو یہ آپ نے جھوٹی تصویر لگائی ہے امید ہے کہ اس کے اوپر یا تو آپ اپنے ریپورٹر سے جس کسی نے بھی لکھی ہے لگائی ہے اس سے معافی مانگوائیں گے یا آپ کا ادارہ خود معافی مانگے کہ آپ نے یہ غلط لگائی ہے اور یہ نیچے جو بیڈروم والی تصویر ہے یہ بھی مجھے ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ غلط لگتی ہے کیونکہ جس طریقے سے تصویر دیوار کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ فوٹو کو ایڈڈ کر کے تصویر لگائی ہوئی ہے آگے آجیں جی ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گریدہ فروقی صاحبہ کے اوپر کچھ لوگوں نے بڑی تنقید کی اور انہوں نے ایف آئیوں کو بتا دیا کہ میرے اوپر لوگوں نے تنقید کی ہے بلکہ جو نگران وزیر اطلاعات ہے مرتضی سلنگی صاحب انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا جی جن جن لوگوں نے گریدہ فروقی صاحبہ کو حسن کیا ہے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ساری سٹوری کیا ہے ساری سٹوری یہ ہے کہ جس دن بجوڑ کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کا ایک نوجوان تارگٹ کیا جاتا اس کو وہ بچارہ اس دنیا فانے سے چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ واقعہ ہوتا ہے کچھ لمحے بعد گریدہ فروقی صاحبہ بقاعدہ ویجولز کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ کام طریقہ انصاف نے خود کیا ہے یعنی کہ پورا معاملہ طریقہ انصاف کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی اور پھر کچھ دیر بعد کسی اور نے کسی اور گروپ نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی کہ یہ جی ہم نے کیا تو گریدہ فروقی صاحبہ نے یہ کسی صاحبہ نے کیا کوئی پتہ نہیں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اتا تارڑ جو لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں کوئٹہ کے اندر ایک وکیل کا کل ہوا تھا تو انہوں نے اسی وقت بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کا الزام امران کھان کو پر لگا دیا تھا کہ یہ امران کھان نے کیا اور پھر اسی کیس میں امران کھان لطیف خوصہ کے پاس گئے تو جا کر کہا تھا کہ آپ اس کیس کو انڈل کریں ٹھیک ہے تو آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر آپ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے الزامات لگائیں اور لوگ آپ کو جواب نہ دیں ایسے تو نہیں ہو سکتا چلیں وہ بات بھی علیدہ ہے آگے آجے جس دن بشرا بی بی کو شفٹ کیا گیا اڈیالا جیل سے بنی گالا حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے شفٹ کریں اس دن گریدہ فروقی صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ بی بی بنی گالا میاں دیسی ککڑ اڈیالا یعنی کہ میاں امران کھان دیسی ککڑ اڈیالا کارکن کوٹ لگ پت مصیبت میں لگ پت یہ ٹویٹ کیا اور بعد میں آپ یہ ازیوم کریں کہ امران کھان کے کارکنان آپ کو جواب بھی نہ دیں تو میرا خیالہ یہ یہ ذرا تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ رزوان صاحب ہے وہ کہتی ہیں کہ توہینے گریدہ فروقی پر بھی اب جی آئی ٹی بنیں گی سائن تو سائن سائن کے ڈیش بھی سائن یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے آگے آجیں جی گریدہ فروقی صاحبہ اور سمینہ پاشا کا ذرا تھوڑا سا آمنہ سامنا ہوا ہے تقرار ہوئی ہے سمینہ پاشا نے کہا کہ یہی وہ گریدہ فروقی صاحبہ ہیں جنہوں نے پنجاب کی اندر جب زمنی الیکشن ہونے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بہت زیادہ ووٹر ہے نون لیگ کا لہٰذا بیس میں سے سولہ سیٹے پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور حقیقت کیا تھی حقیقت یہ تھی کہ بیس میں سے سولہ سیٹے پاکستان طریقہ انصاف جیت گئی انہوں نے کہا کہ بلکل اسی طرح اب گریدہ فروقی صاحبہ جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے علاقوں کے اندر بیجیں جہاں پہ مسلم لیگ نون کا ووٹر زیادہ ہے تو یہ سوال بھی پوچھا انہوں نے کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا تو گریدہ صاحب نے آگے سے کہا جی وہ تو میں نے تنگ کرنے کے لیے کہا تھا آپ تنگ کر لیں کوئی اور آپ کو تنگ کرے تو ایف آئیہ کے نوٹسز آجیں یہ ذرا تھوڑی سی زیادتی ہے ایسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے بہرحال ووٹ بینک کس کا ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے یہ آٹھ فردیلی کو پتہ لگ جائے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے بھائیدہ بات